ریڈیو صدائی حریت جمہو کشمیر سے سنیے تازہ ترین خبریں اقوام متحدہ کی ہائی کمیشنر برائے انسانی حقوق مشال بیچلٹ نے جنوہ میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے ترتالیس میں جلاس میں افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی طرف سے طاقت کے وحشیانہ استعمال اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف وردیاں رکوانے کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں کیا گیا انہوں نے ہندو انتہا پسندوں کے گروپوں کی طرف سے دہلی میں مسلمانوں پر حملے رکوانے میں پولیس کی ناکامی اور پران مظاہرین پر طاقت کے وحشیانہ استعمال پر افسوس کا اظہار کیا واضح رہے کہ بھارت کے دارال حکومت نئی دہلی میں متنازع قانون شہریت پر جاری فسادات کے دوران پیر کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ بھارت کے بعد سے مسلمانوں پر حملوں میں پینتالیس افراد جان بحق جبکہ دو سو پچاس سے زائد زخمی ہو چکے ہیں سینئر حریت رہنما پروفیسر عبدالغنی بٹ نے پلواما کے علاقے ترال میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں امن اور جمہوریت کا فروغ تنازع کشمیر کے حل سے وابستہ ہے کشمیر تحریک خواتین کی سربراہ زمرودہ حبیب نے سنگر سے جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارتی فورسز کی طرف سے کشمیر میں ذرائع مواصلات کی معطلی گرفتاریاں اور حراسہ کیا جانا انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں ہیں کمینس پارٹی آف انڈیا کے سینئر رہنما محمد یوسف تاریگامی نے کہا ہے کہ بھارتی اجنتہ پارٹی نے دہلی میں نفرت پھیلا کر تشدد کو ہوا دی جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں قیمتی انسانی جانے زائے ہوئیں اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں اگر آپ نے ذمہ دار اور غیر ذمہ دار ریاست کا فرق دیکھنا ہوں تو پاکستان اور بھارت کی موجودہ حکومتوں کے طرز عمل کو دیکھا جا سکتا ہے بھارت میں حکومتی سرپرستی میں مسلمانوں کو نشانہ بنا جا رہا ہے جبکہ پاکستان خطے کو بدمنی کے بادلوں سے نکالنا چاہتا ہے اس وقت دہلی اور کابل دنیا میں زر بحث ہیں دہلی کو بھارتی حکومت کے جانب سے مسلمانوں کا قبرستان بنا جا رہا ہے اور پورے بھارت میں انتہا پسند ہندو ان پر حملہ آور ہیں جبکہ پاکستان کابل میں امن معایدے کے لیے اپنا کردار نبھا رہا ہے سنتے ہیں دہلی تا کابل بدمنی اور امن کے سفر کی بازگشت سب سمان لوٹ لیا یہاں کے سب گھر چھوڑ کے بھاگ گئے کہ آئے تھے جیش ارام کے نارے لگا رہے تھے اسی وقت ہم نے اپنا گھر چھوڑا ہے یہاں سے طالبان اور امریکہ کے درمیان امن معایدہ یہ اس وقت پوری یہاں کی مقامی اور انٹرنیشنل میڈیا یہ ہر آوٹلیٹ کا یہاں نمائندہ موجود ہے دوسرا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے جو دلی کی تشویشناک صورتحال ہے صد شکر کے پاکستان قائد عظم کے نظریے اور سوچ کی عملی تصویر ہے